السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لونگ نام آپ جانتے ہیں؟ جی ہاں ہمارے کھانے کے مسالوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے مسالوں کے ڈبے میں رکھا ہوا رہتا ہے دکان پر بھی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور سورہ کاؤسر قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت جو ہر مسلمان کو یاد ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرُ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی برکتیں کیا ہیں؟ آج اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے طور پر یہ بات رکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر آپ اگر عمل کرتے ہیں تو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی مال میں بھی برکت دولت میں بھی برکت گھر سے بھی برکتی ختم ہوگی سب سے پہلے قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی صورت سورہ کوسر کی فضیلت سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی احادیث ہے ان میں ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جو شخص زندگی بھر میں ایک ہزار مرتبہ سورہ کوسر پڑھے گا پوری زندگی میں ایک ہزار مرتبہ جس نے سورہ کوسر پڑھی تو فرمائے گا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا پوری زندگی میں ایک ہزار مرتبہ پڑھنی ہے دوسری فضیلت جو اس کی ملتی ہے وہ یہ کہ جو جمعہ کے دن ایک ہزار بار یہ صورت پڑھے اور ایک ہزار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات پاک سے یہ امید ہے کہ بہت جلد اللہ خواب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے گا یعنی حضور کی زیارت نصیب ہوگی نمبر تین اگر گھر میں بے برکتی ہو تو پانچ مرتبہ سورہ کوسر کی پہلی آیت پڑھیں پانچ سو مرتبہ سورہ کوسر کی پہلی آیت پڑھیں کتنے پانچ سو مرتبہ سورہ کوسر کی پہلی آیت یعنی یہ پہلی آیت ہے تو پانچ سو مرتبہ سورہ کوسر کی پہلی آیت پڑھیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کو وسیلہ بنا کر دعا کرے تو انشاءاللہ گھر سے بے برکتی دور ہوگی اور گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اب سور کوسر اور لونگ اس کا ایک خاص ٹوٹکا ہے جو اسلاف سے مروی ہے اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی بے برکت ملے گی جتنی جگہوں پر آپ کو لونگ رکھنی ہے اتنے لونگ لے لیں تین جگہ پر پانچ جگہ پر رکھنی ہے تو پانچ تین جگہ پر رکھنی ہے تو تین جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے پرس میں لونگ رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے کبارڈ میں رکھنا چاہتے ہیں آپ جو بیوی کے جہاں زیور ہیں وہاں رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے پیسے جہاں رکھتے ہیں اپنے بزنس کے وہاں رکھنا چاہتے ہیں جتنی بھی جگہ پر آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنے لونگ آپ لے لیجئے اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں جو دروش شریف آپ کو یاد ہوں پھر اس کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ سورے کوسر پڑھیں اور اس کے بعد میں پھر تین مرتبہ آپ دروش شریف پڑھیں جو دروش شریف آپ کو یاد ہے جتنے بھی لونگ آپ نے لیے ہیں ان سب لونگ کو ہاتھ میں لے لیں اور ان پر اس طرح پھوک کر دم کریں اور جہاں جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں وہاں اس لونگ کو رکھ دیں اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز مال میں برکت ہوگی دولت میں برکت ہوگی گھر میں جہاں رکھیں گے وہاں برکت ہوگی اگر آپ روزی کماتے ہیں تو انشاءاللہ اتنی روزی آپ کو ملے گی کہ آپ اپنے آل اولاد کی صحیح پرورش کر کے اس میں سے کچھ حصہ بچا بھی لیا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت اتا فرمائے گا تو بہت زبردست یہ ٹوٹکا ہے اور سورہ کوثر کی بہت زبردست وہ فضیلتیں ہیں ہر مسلمان اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور آخرت بھی بنا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اتونی مجھے دنیا بھی بنا سکتا ہے